بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بنا رہے ہیں آج کون فلار دہی کون فلار دہی بنانے کے لئے ہم نے دہی لی ایک پیالی کون فلار ہے تین ٹیبل سپون یا ہم ایک فرائی پن لے لیں گے فرائی پن لے لیں یا کوئی پتیلی وغیرہ لیں جس میں آپ آسانی سے بنا سکیں ہم نے پانی ڈال دی ہے تقریباً آدھا گلاس پانی ہے اور کون فلار ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس اچھی طرح کرنا ہے چمچ سے کر لیں یا ویپس کی مدد سے کر لیں چولے پہ ہم نے رکھ دیا ہے فرائی پن اور آپ نے اس میں چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے چمچ سے یا ویپس کی مدد سے آپ نے اسے گھوماتے رہنا ہے اچھی طرح سے ہاتھ نہیں روکنا ہے یہ فوراں سے نیچے لگ جاتا ہے کون فلار گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہاتھ آپ نے نہیں روکنا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے پکنا شروع ہو گیا ہے کون فلار ایک منٹ کے اندر یہ پک جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے اندر گاڑا ہو گیا ہے کون فلار اسے گھوماتے رہیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانچ سے دس منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے جو ہم بھار سے دہی بڑے لاتے ہیں جو دہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اسی طرح سے بناتے ہیں کون فلار کی دہی بناتے ہیں بہت اچھی دہی بن جاتی ہے ایک پاؤ دہی سے آپ آدھا کلو تقریبا یہ بن جاتی ہے کون فلار ڈالنے کے بعد اسے ہم تھنڈا کر لیں گے بلکل تھنڈا کرنا ہے کون فلار ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے بلکل اچھی طرح سے اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہ اس طرح کا ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا بلکل اسے ہم باول میں ڈال لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون آپ لے لیں گے اس کے کون فلار کے یہاں ہم اس میں دہی ڈال دیں گے میں اس دہی میں سے بھی تھوڑی بچا لوں گی پھر بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے دہی اچھی طرح اس کو ہم پھیٹیں گے بس اسے آپ نے پھیٹنا بہت اچھا ہے اگر آپ اسے وپ سے نہیں پھیٹ سکتے تو آپ اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں بغیر پانی کے دہی اور کون فلار کو دونوں چیزوں کو آپ گرائنڈ کر لیں اچھی طرح میس کریں گے اتنا میس کریں گے یہ کریم می شیب میں آ جائے گی دہی ہماری پھیڑتے جائیں گے اسے ہاتھ نہیں روکنا اگر آپ کو میٹھے دہی بنے بنانے تو آپ جب دہی اور کون فلار کو پھیٹیں گے تو اس میں آپ دو سے تین ٹیبل سپون چینی بھی ڈال دیں گے میٹھے دہی مڑوں کے لئے کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بلکل نمک ڈال دیں گے حضبے ضرور ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اچھی طرح پھیٹتے جائیں گے اس کی مکسنگ اچھی ہونی چاہیے جتنے آپ اسے پھیٹیں گے اتنے اچھی آپ کی دہی بنے گی یہ بہت اچھی اور بلکل نیو ریسیپی ہے جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ضرور بنائیے گا رمضانوں میں تھوڑا سا بلکل پانی ڈال دیں گے دہی گاڑی ہو گئی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا بلکل پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو پھیٹتے جائیں گے پھیٹتے جائیں گے ہاتھ کو نہیں روکیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور کریمی اس میں آگئی ہے فارم میں بلکل بازاری دائی جیسی لگ رہی ہے یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے کون فلار دہی بہت اچھی اور مزے کی بنی ہے اور بجٹ میں ہے آپ کے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں بجٹ میں رہ کے بہت اچھی تیار ہو گئی ضرور بنائی گا ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے سے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلید اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ